لیکچر نمبر فورٹین ہے پانچ سو ایڈیمز اور جو سر جو ہے نا آج ساڑھے تین سو کمپلیٹ ہو جائیں گے اور ٹارگٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ پندرہ منٹ میں بیس ایڈیمز کرنے ہیں وہ بھی سنٹنس کے ساتھ ساتھ اور ان کے جو ہے میننگ ہے وہ بھی سمجھنا ہے سارا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کوئی جناب انٹروڈکٹی لیکچر نہیں دینا بس سٹارٹ کرتے ہیں ڈریکٹ تو لیٹ سلیپنگ ڈاگز لائی لیٹ سلیپنگ ڈاگز لائی اس کو بار بار پ روپہ نے لیٹ سلیپنگ ڈاغز لائی لیٹ سلیپنگ ڈاگز لائی لیٹ سللیپنگ ڈاگز لائی اس کا مطلب ہے کتن کو لیٹا رہنے دینا یعنی اگر لیٹا ہو گیا کتا خاموش ہے تو سر آپ کو کچھ نہیں کہے گا لیکن اگر وہ جا گیا تو اس نے و و و کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ مسیحت میں فنس جائیں گے تو آپ کے لئے بہتر پھر کون سا اپشن ہے کہ آپ اس کو سویا ہی رہنے دیں لیٹ سلیپنگ ڈاگز لائی یعنی پھر اگر آپ وہ سویا رہے گا تو آپ مسیبت سے بچ جائیں گے اس کا مطلب پھر کیا ہوا مسیبت سے بچنا اگر آپ لیٹ سلیپنگ ڈاگز لائی کر رہے ہیں تو آپ مسیبت سے بچ رہے ہیں if you do not let سلیپنگ ڈاگز لائی ٹھیک ہے تو پھر آپ مسیبت میں پھنس رہے ہیں ٹھیک ہے ہر طرح سے ڈاگز لائی اس کا مطلب ہے مسیبت سے بچنا he decided اس نے فیصلہ کیا to let سلیپنگ ڈاگز لائی مسیبت سے بچنے کا کس کیوں بچنے کا and not to ask his friend about his failure یعنی وہ خود پاس ہو گیا جوان اور اس کا فرینڈ جو ہے وہ فیل ہو گیا تو پھر زیادی بات ہے پھر مسیبت نہ جو ہے فرینڈ ہے اس نے کہنا تھا کہ تو پائی پاس ہو گیا ہے میں فیل ہو گیا تید گڑھ بڑھ کیتی ہے پائی تو میں نے نقل نہیں لائی تو پھر وہ پھینٹی لگائے گا یا پارٹی پڑھ جانی ہے یہ تم پاس ہو گیا چل پوٹر لائے چل میں ہو اجواد ہے ٹھیک ہے یا فائی فٹار روٹل چلتے ہیں کوئی روٹی چھوٹی کھو let sleeping dogs lie avoid troubles he decided to let sleeping dogs lie and to not his and to not and not to ask his friend about his failure یا اس کا کہہ لیں and not to ask his son about his failure ٹھیک ہے میں ایک خوشگوار اس نے مصیبت سے بچنے کے لیے اپنے دوست سے اس کی ناکامی پر باز پرس نہ کی یعنی اس سے نہیں پوچھا ٹھیک ہے let sleeping dogs lie اگر کوئی tension ہے پریشانی ہے تو ٹھیک ہے اس کو ادھر ہی رہنے دو ٹھیک ہے سمپلس ہے let the cat out of the bag let the cat out out of the bag یعنی بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے اس کا مطلب ہے کوئی راز فاش کرنا لیکن unintentionally ٹھیک ہے سر یعنی وہ بندہ چاہتا نا ہو کہ وہ راز فاش ہوئی لیکن وہ unintentionally اس کا یہ اس کی یہ نیت نہ ہو let a secret become noun unintentionally ایسا راز جو لوگوں میں آپ پبلی کر دیں لیکن آپ کی وہ نیت نہ ہو بلی کو تھیلے سے باہر نکال لیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے راز باہر آ جانا راز فاش جو secret ہے وہ out ہو جانا to let a secret become noun unintentionally اچھا سمپلس ہے اس کا دیکھیں سر I wanted to keep my success a secret for please and surprise میں اپنی جو کامیابی ہے اس کو ایک راز رکھنا چاہتا تھا کہ میں کچھ دنوں بعد surprise دوں گا ٹھیک ہے but my brother میرے بھائی کو جناب گیس ہوگی ہی but my brother let the cat out of the back لیکن میرے پرانے جناب دس ٹھوڑے اپنی امی بنو جاگ لالا ساڑا ٹاپ کر گیا ہے but my brother let the cat out of the back ٹھیک ہے تو اس نے میں خوش گوار حیرت کے لیے اپنی کامیابی کو راز میں رکھنا چاہتا تھا لیکن میرے بھائی نے یہ راز جو ہے وہ فاش کر دیا ٹھیک ہے وہ باہر بتا دیا ٹھیک ہے لیکن انڈینیشنیلی ٹھیک ہے سر let the grass grow under one's feet اس کا مطلب ہے سر کہ دیر کرنا وقت ضائع کرنا زیادی سی بات ہے اگر آپ ground کو صاف نہیں کریں گی تو گاس جو ہے وہ اگائے گی ٹھیک ہے تو اگر آپ گاس اگائے گی اس کا مطلب ہے آپ delay کر رہے ہیں آپ وقت ضائع کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا بھی یہی مطلب ہوگا کہ let the grass grow under one's feet to delay our waste time دیر کرنا وقت ضائع کرنا he decides quickly well وہ بڑا جناب تیزی سے فیصلہ کرتا ہے and does not let the grass grow under his feet ٹھیک ہے and does not let the grass grow under his feet اور تاخیر نہیں کرتا ٹھیک ہے وقت ضائع نہیں کرتا دیر نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ ہے یہاں پہ یہ اس کا مطلب یہ ہے let the grass grow under one's feet کے وقت ضائع کرنا دیر کرنا لیکن اگر یہاں پہ اس sentence میں اس نے لکھا ہے کہ does not let وہ ایسا نہیں ہونے جاتا اس کا مطلب ہے وہ کام اپنا time پہ کرتا ہے یا اپنے sentence کے جو ہے نا sense اس کو سمجھنا ہے he decides quickly well یعنی وہ time نہیں ضائع کرتا آگے اس نے یہ idiom لگا کے جو ملے کہ خوبصورتی میں اضافہ کر دیا ہے he decides quickly well and does not let the grass grow under his feet to lick the dust اس کا مطلب ہے کہ شکست کھانا ناکام ہونا خاک میں کوئی plan ہے آپ کا خاک میں مل جانا مٹی میں مل جانا مرنا ناکام ہونا شکست کھانا خاک میں مل جانا his plan to win the race licked the dust ٹھیک ہے دوڑ جیت نے کہا اس کا منصوبہ خاک میں مل گیا ٹھیک ہے his plan یہ لکھ کا مطلب ہے چٹنا ٹھیک ہے لکھ کا مطلب ہے چٹنا to lick the dust یعنی دوڑ کو دسٹ کو چٹنا اس کا مطلب ہے خاک میں مل جانا his plan to win the race licked the dust اس کا جو دوڑ جیتنے کا منصوبہ ہے وہ خاک میں مل جانا کام ہو گئی ہے نہیں سمپل سی بات ہے ٹھیک ہے بڑے امپورٹنٹ ی ڈیم ہے بہت امپورٹنٹ ی ڈیم ہے آج والے نیکس لائنس شیئر اس کا مطلب بہت بڑا حصہ ٹھیک ہے کوئی پراپرٹی ہے نا پراپرٹی اس کے کوئی پانچ سو سو بھی گئے لیکن آپ کو چار سو مل گئے اسے میں تو آپ نے ایک لائنس شیئر لے لیا ہے ٹھیک ہے بہت بڑا حصہ the largest share سب سے بڑا حصہ ٹھیک ہے largest share اگر یہ پراپرٹی ہے تو اس میں سے آپ نے اتنا آپ نے لے لیا ہے ٹھیک ہے اور جو باقی پاسی ہے یہ والا یہ تنا لائنس شیئر بہت بڑا حصہ the largest share she got the lines share from her husband's property وہ اسے اپنے خامند کی جائدات میں سے ایک اچھا خاصہ عصہ ملا ٹھیک ہے she got the lines share from her husband's property ٹھیک ہے اسے اپنی خامند کی جائدات میں سے اچھا خاصہ عصہ عصہ ملا اس کے بعد next آتا ہے live by one's wits اس کا مطلب ہے مکاری سے کمانا پیسے ٹھیک ہے لوگوں سے فراد کر کے دوخہ دئی کر کے ٹھیک ہے جوٹ بول کے یعنی خود محنت نہ کرنا اپنا نہ کمانا حق لال نہ کمانا دوخہ دئی مکاری to earn in such a manner کہ آپ to get money by cunning ٹھیک ہے مکاری سرکم بٹورنا لوگوں سے ٹھیک ہے he does not work hard and live by his wits یعنی ones کا مطلب ہے live by one's wits کی جو آپ لگائیں گے his wits کیونکہ one کی جو آپ یور بھی لگا سکتے ہیں his and اس طرح سے ٹھیک ہے our wits ٹھیک ہے he does not work hard وہ منز نہیں کرتا لیکن دکھے فریب سے اب مال کماتا ہے he does not work hard and live by his wits یہ بڑا important ہے ٹھیک ہے یعنی to get money by cunning ٹھیک ہے c uwn iang یعنی دوخہ دئی سی live from hand to mouth اس کا مطلب ہے جو کمانا وہ خرچ کر دینا hand to mouth اس کا یہ مطلب ہے ٹھیک ہے جو آپ کمانا رہے ہیں وہ ہی کھا رہے ہیں آپ کے پاس کوئی surplus amount نہیں ہے ٹھیک ہے to live by spending all what you earn to live by spending سارہ کچھ خرچ کر دینا all سارہ کچھ what you earn جو کچھ آپ کمانا رہے ہیں وہ آپ خرچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے live from hand to mouth he earns little وہ تھوڑا سا کماتا ہے and lives from hand to mouth وہ جو کماتا ہے وہ ہی خرچ کر دیتا ہے he earns little and he earns a little آئے گا سر ٹھیک ہے سر he earns a little and lives from hand to mouth ٹھیک ہے جو کماتا ہے وہ خرچ کر دیتا ہے be living in a fools paradise احمقوں کی جنت میں رہنا یعنی آپ اس چیز پہ satisfied ہیں کہ کوئی problem نہیں ہے یعنی اب بہتنے مسئلے مسائل بنے ہوئے ہیں کہ آپ رام سکون سے جناب نہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی tension نہیں کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے سر بالکل نہ easy ہو کے بیٹھ جانا ٹھیک ہے لیکن جو مسئبت اور پریشانی ہیں اس کو judge نہ کرنا ٹھیک ہے یعنی to feel happy and satisfied خوش اور مطمئن ہونا to feel happy and satisfied and believe that اور یہ یقین کرنا there are no problems کہ کوئی مسئلے مسائل تو ہے نہیں ہے حالانکہ when in fact there are this is not true آرام سے بیٹھ جانا پرسکون سے کہ کوئی problem نہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن in fact there are there are a lot of problems ٹھیک ہے if Pakistan اس کا کر لیں آپ he lives in a fool's paradise if he thinks that he will pass examination without hard work یعنی hard work کر نہیں رہا کر نہیں رہا تو پھر وہ اہم کاؤں کی جنت میں رہ رہا ہے نا hard work نہیں کر رہا لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں جنابوں کی exam میں top کر جاؤں گا تو پھر وہ کس state میں رہ رہا ہے he lives in a fool's paradise if he paradise کا مطلب ہے جنت fools کا مطلب ہے احمق he lives in a fool's paradise if he thinks that he will pass examination without hard work start کرنی نیکسٹ چلیں جی lock stock and barrel اس کا مطلب ہے سارا کچھ مکمل طور پر یعنی ساز و سمان ساز و سمان یعنی lock تالہ سٹاک میں نے سمان بیرل بیرل ٹھیک lock میں تالہ سٹاک میں نے سمان بیرل میں بیرل یعنی اس کا مطلب ہے سار مکمل طور پر انہوں نے اپنے کاربار مکمل طور پر نئے شہر منتقل کر دیا they shifted their business lock stock and barrel to a new city یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں they shifted their house residence lock آگے آپ نے لکھا جانا ہے lock stock and barrel to a new city یعنی مکمل طور پر وہ یہاں سے شفٹ ہو گئے انہوں نے اپنا کاربار مکمل طور پر نئے شہر میں منتقل کر دیا ٹھیک ہے long and short of something اس کا مطلب ہے کہ کسی ہے مجھ سر جیسے کہتے ہیں آپ to put it in a nutshell یہ میں نے پڑھایا ہوا ہے سر to put it in a nutshell long and short of something اس کا مطلب ہے story کوئی کہانی in a few words تھوڑی سے لفظوں میں اس کو بیان کرنا long and short of something ٹھیک ہے کسی ہے مجھ سر the long and short of the curl between the two brothers is that each wants to marry his rich cousin چلو جی چلو جی اے کام چندہ کھلے کسی ہے مجھ سر دونوں بائیوں کے درمیان یہ ہے کہ جگڑے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنی جناب میر کزن سے شادی کا خواہش مند ہے long and short of the curl یعنی سیمپل سی بات کسی ہے مجھ سر مجھ سی بات the long and short of the curl between the two brothers is that each wants to marry his rich cousin look ahead اس کا مطلب ہے کہ مستقبل پر نظر رکھنا مستقبل پر نظر رکھنا look ahead یعنی آگے دیکھنا ٹھیک ہے مستقبل پر نظر رکھنا to think about what will happen in the future and plan for these events to think about what will happen in the future and plan for these events we are trying to look ahead and see what we should do to ہم آگے مستقبل میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا آگے ہو رہا ہے یا کیا آگے ہوگا and see اور دیکھیں گے اور دیکھتے ہیں what we should do کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے we are trying to look ahead and see what we should do look sharp اس کا مطلب ہے بڑا جلدی جناب جلدی کرنا to be very quick یا to hurry bring me a glass of water and look sharp ٹھیک ہے مجھے پانے کا گلاس دو اور جلدی دو جلدی دو اے نہیں بیٹھے ہاں بیٹھے ہاں اٹھے ہوں ٹھیک ہے سر بی ایٹ اے لوز انڈ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کچھ فارغ وقت ہو فارغ ہونا having nothing to do ٹھیک ہے having nothing to do اگر آپ فارغ ہیں اگر آپ کے پاس فارغ ہیں اگر آپ کے پاس spare time ہے آپ فارغ ہو تو آؤ کوئی فلم دیکھیں ٹھیک ہے سر let us see a movie if you are at a lose انڈ اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے اگر آپ فارغ ہو تو آؤ کوئی فلم دیکھیں ٹھیک ہے سر let us see a movie if you are at a lose انڈ اگر آپ کے پاس فارغ ٹائم ہے تو پھر چلتے ہیں جناب تو سر تیرہ منٹ میں ہم نے آج بیس کی ہیں ٹھیک ہے سر تو یہ ٹری فورٹی سیمن ہو گئے ہیں انشاءاللہ بس تین چار پانچ لیکچرور لگیں گے اور پانچ سو ستر ایڈیو مکمل اور پھر جناب آپ فریز الول سٹارٹ کریں گے پھر ٹین سٹارٹ کریں گے اور یہ جناب کام بلی بلی ہو جائے گا ٹھیک ہے ساتھ ساتھ نا آپ نوٹس بنایا کریں ساتھ ساتھ ان چیزوں کو لکھیں بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ بیسٹ نوٹس وہ ہی ہیں جو بندہ خود تیار کرتا ہے ٹھیک تو ایڈیویم کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے سنٹینس میں جو ہے اس ایڈیویم کو میموریز کرنے کا طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ سنٹینس آپ کو یاد ہو پھر آپ اس ایڈیویم کو کئی بھی لگا سکتے ہیں فٹ کر سکتے ہیں تو اگر کسی نے پی ڈی ایف لینا ہے مجھ سے مل جائے کا ای میل گرہ کریں میں نا اصل میں سارے یہ جتنے لیکچرز ہیں نا پندرہ کے پندرہ لیکچرز ان کو میں کروں گا کمپائل ان کا پانچ ستر کا نا کمپائل کر کے نا ان کو مرج پی ڈی ایف بنا کے نا پھر جو بندہ مجھے ای میل کرے گا میں اس کو پی ڈی ایف وہ سینڈ کر دوں گا ٹھیک ہے سر اللہ حافظ